مرد کو کونسی سردی لگتی ہے مرد ہوں مگر مچ نہیں ہوں یہ بھی ٹھیک ہے ہاں سب ٹھیک ہے بس تو غلط ہے جی کیوں آیا بھئی ہمارے کاروبار کا وقت ہے فاردوبات کا ٹیم نہیں ہے ہجی صاحب تو ہم کونسا سردی میں آپ کی گرم گرم دکان میں گتھ لگانے آئے ہیں کیا چاہیے بول ہجی صاحب پانی گرم کرنے والی راڈ لینی تھی صفی صاحب کو راڈ دے یار اچھی سی ہجی صاحب میں نے ایک دریافت کیا ہے بڑی مایا ناز اچھا وہ کیا ہجی صاحب قدرت کے رضا ہم ہے کہ اگر پوری لگن سے ڈھونڈو نا تو کھائی ہوئی مبھلی کے چھلکوں میں سے لازمی ایک دانہ تو ضرور نکلتا ہے تو فیل اگر تُو نے مجھ سے بھی راڈ نہ خریدی نا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں بتا رہے ہوں آٹھ سو نکال ارے ہجی صاحب پہلے راڈ تو پسند کرلو میں نے کل دی آلے گھر گھر برو تم سناو ابھی یہ ہوئی جیکٹ ہے نا اوہ یہ کوٹ کیا کہہ رہا ہے برو ابھی میں نے تم دونوں کو اسے لڑا بزار میں دیکھا تھا تو یہی کوٹ خرید رہا تھا نا اور تو یہ جیکٹ میں نے آواز دی تم لوگوں نے سنا ہی نہیں برو مجھے تھوڑا کچھ کام ہے میں چلتا ہوں آہ میں بھی بھائی پھر ملتا ہوں سی او ابھی کیا ہوا بھائی رکو تو سہی چھوڑو سالے ناظرین اس سے ملیں یہ ہے جبران جبران کا ماننا ہے کہ وہ سردیوں کے لئے نہیں بنا اور یہ کہ سردیوں کے ساتھ پیش آنے والی مشکلات کے سبب اس کے آرام کی ذمہ داری کو یہ اور اٹھا لیں میں سردیوں میں زندہ نہیں رہ سکتا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں سبان دھیرے میں اٹھو نہ آنے کا پانی گرم کرنے جاؤ تو گیس ختم میٹر بھی نہیں چلتا گیس کے بغیر دن کی شروعات ہی خراب ہوتی ہے جبران کا کہنا ہے کہ سردیوں میں صبح صبح گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہوتی